بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وعصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلہ فرمائے کوشش کیا کریں کہ مخلوق کا دل خوش کیا کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کے دل سے بدعا نہ نکلے بعض اوقات ہماری چھوٹی سی تکلیف چھوٹی سی ہماری کوئی غلطی اور کسی کا دل دک جائے اس کی بدعا سے نا ہمارے مسئلے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی پریشانی بنتی ہیں اور پھر ہمارے عمال بھی کام نہیں آتے تو کوشش لازمی کیا کریں اس لئے اس تقفار بھی کیا کریں اور ضرور شریف بھی قصد سے کیا کریں اور مخلوق کا دل خوش کیا کریں تو بتاتی ہیں کہ ہماری ایک دور کی عزیزہ ہیں جو کہ ایک بوڑی خاتون ہے اور ایک بار ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری بہو نے مجھے بہت تکلیف دی اور اس کی نافرمانی کچھ ایسی تھی کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہا کہ تمہارے ہاتھ پر کالا دانہ نکلے گا میں نے اسے بدعا دی اچھا اس کے بعد ہمارے معاملات تھوڑے ٹھیک ہو گئے کیونکہ جو میری بہو ہے وہ میری بھتیجی ہے تو محبت ہے اسے بچپن سے لیکن یہ کہ بس ان دنوں کچھ ایسے حالات تھے مجھے غصہ آئے میں نے بدعا دے دی تھی اس کو اب کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میری بہو کھانا پکا رہی تھی اور گھی کے ڈبے سے اس کے ہاتھ پر تھوڑا سا کٹ لگ گیا اب اگلے دن جو کٹ تھا جو زخم ہوا تھا اس کے ہاتھ پر وہ کالا ہو گیا اور دو تین دن میں نا وہ پھیل کر اس کی پورے ہاتھ پر پھیل گیا اس کا پورا ہاتھ کالا ہو گیا ہتیلی جو تھی وہ کالی ہو گئی اور اسے بہت تکلیف تھی بہت زیادہ درد تھا اب بہو کو ہاسپٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے چیک کیا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ زخم بہت خطرناک ہے ان کی ہتیلی ان کا ہاتھ کٹنا پڑے گا ورنہ یہ زخم پھیل جائے گا اور پورے بازو میں آ جائے گا کہتے ہیں ہم بہت پریشان ہوئے میری بہو بہت رو رہی تھی چپ نہیں ہو رہی تھی اس کی حالت دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا خیرہ ہم نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ دوائیاں وغیرہ کچھ لکھیں انشاءاللہ دالہ ٹھیک ہو چاہے گا ہاتھ نہیں کٹوانا پڑے گا اور ہم نہیں کٹوانا چاہتے انہوں نے دوائی لکھ دی ہم گھر آ گئے اور وہ دوائی کھاتی رہی لیکن اس کی تکلیف ٹھیک نہیں ہوئی اور دو تین دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر اور اس کا پورا بازو کالا ہو گیا اور پورے بازو میں اس کے اتنی تکلیف تھی کہ اسے ایک پل چین نہیں تھا پوری پوری رات وہ تکلیف ہی وجہ سے کردار تھی اور روتی اور مجھے دیکھ کر بہت دکھ پہنچا پھر ڈاکٹر کے پاس گئے پھر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پورا بازو کٹنا پڑے گا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چیز پھیلتی ہے اور یہ بہت خطرناک زخم ہے آپ اس کو کٹوالے ورنہ پورے جسم میں پھیل جائے گا تو کہتی ہیں کہ میری بہو نے رو رو کر برا حال کیا وہ اس نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن اپنا ہاتھ اپنا بازو نہیں کٹواؤں گی خیرہ ہم واپس گھر آگئے میں بہت پریشان تھی بیٹا بھی میرا بہت پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا اور میری بہو کا رو رو کر برا حال تھا اور تکلیف اتنی تھی اور اس سے لو لگاؤ کہتی ہیں یہ خاتون کے میں پوری رات جاکتی رہی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استقفار کرتی رہے پوری رات میں اپنے بہو کی طرف سے استقفراللہ کا ورد کرتی رہی اور کہتی رہے کہ یہ اللہ ہی میرے بھائی کی بیٹی ہے امانت ہے بچپن سے میرے ساتھ ہے میں اس سے محبت کرتی ہوں اور پوری رات میں اس کے لیے روتی رہی دعا کرتی رہی استقفار کا ورد کرتی رہی شفا اس کے لئے مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے کامل صحت اور شفا دے دیں اب یہ جوان ہے اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے اس کا بازو کٹ جائے گا تو یہ زندگی کیسے گزارے گی اور جو میری بددعا میری موں سے نکلی ہے اس کے لئے میں توبہ استخفار کرتی رہی اللہ سے دعائیں مانگتی رہی کہتی ہیں کہ میں پوری رات ایک پل کے لئے نہیں سوئی بس اللہ کے حضور حاضر رہی روتی رہتی استخفار کرتی رہتی اپنی بہو کی شفا کے لئے سہتیابی کے لئے دعا کرتی رہتی اور کہتی ہیں کسی کسی وقت میری حالت بہت غیر ہو جاتی اور میں بہت لڑپ لڑپ کر اللہ سے دعا کرتی کہتی ہیں اس پوری کیفیت میں رات گزر گئی اور پوری رات میں ہر لمحہ استخفار کرتی رہی صبح کے وقت ویسے ہی اس کا بازو دیکھنے کے لئے پکڑا تو اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا اور جو وہ خون نکل رہا تھا وہ تقریباً بلیک کلر کا تھا اور کچھ مواد بھی نکل رہا تھا تو میں نے ایک بردن اس کے بازو کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ خون نکل رہا ہے اسے نکلنے دو تو کہتی ہیں کہ اس وقت ہم تو ایسا پریشان بھی تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو اس کا کٹ ہے یہاں سے خون نکل رہا ہے وہ بلیک کلر کا کالے رنگ کا خون اور ساتھ میں جو ہے وہ مواد بھی نکل رہا ہے بہرحال اسے تکلیف بھی بہت تھی لیکن جتنا خون نکل رہا تھا نکلنے دیا اور کچھ دنوں بعد اس کے بازو کا زخم ٹھیک ہو گیا جو بلیک خون نکلا تھا اس کے بعد اس کے جو ہاتھ کا کلر تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگا اور ٹھیک بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ اس کا جو خون تھا اور بہواد تھا جب وہ نکلا تو اس کے زخم میں بھی کمی آئی اس کا جو کالا ہو رہا تھا بازو وہ بھی ٹھیک ہوا اور درد بھی کم ہونے لگا کہتی ہیں کہ میری بہو نے مجھ سے کہا استخفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے میری لئے رو روکے دعا کی سہتیابی کے لئے اور آپ ہی کی دعا سے آج میں سہتیاب ہوں بہرحال پھر ڈاکٹر کو دکھایا گیا ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا جو انفیکشن پھیلا تھا وہ الحمدللہ نکل گیا ہے کچھ میڈیسن وغیرہ دیں کچھ احتیاطیں بتائیں اور اللہ کی حکم سے کرم سے میری بہو آج سہتیاب ہے جو ہاتھ کٹوانے کا ڈاکٹر نے کہا تھا وہ بھی اللہ کے حکم سے کرم سے استخفار کی برکت سے نہیں کرنا پڑا توبہ استخفار سے ہی یہ زخم ٹھیک ہو گیا اور آج الحمدللہ میری بہو سہتیاب ہے تندرست ہے سارے کام کرتی ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے مجھے خوش رکھتی ہے اور میں نے بھی اللہ سے بہت توبہ کی کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی کو بدعا نہیں دوں گی بعض اوقات دل دکھتا ہے اور جو برا الفاظ ہمارے موز سے نکلتا ہے بدعا نکلتی ہے وہ کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے تو کہتی ہے کہ بس ہمیں کوشش کرنے چاہیے دل دکھے بھی تو کسی کو بدعا نہ دیں اور کوشش کریں کسی کا دل دکھائیں ہی نہیں کسی کی نافرمانی کریں ہی نہیں مخلوق کا دل خوش کریں کہ ایک بدعا سے ہماری پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور استخفار وہ عمل ہے جب ہم اللہ کے حضور استخفار کرتے ہیں ندامت کے آنسو بہاتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں روتے ہیں گرگڑاتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بس خلوص ہو اور محبت ہو اور واقعی اللہ کے سامنے آپ ایسے روئیں اور ایسے گرگڑائیں اور ایسے استخفار کریں کہ آپ بے بس ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ قادر مطلق ہے اللہ کے پاس ساری پاور سے وہ سب کر سکتا ہے تو کہتی ہے میں نے اس پوری رات استخفار کیا اپنی بہو کی طرف سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اپنی بددعا کیلئے معافی مانگی بہت توبہ کی ندامت کے آنسو بھائے اللہ قریب نے میری دعا سنی اور میری بہو کو شفا دی اور ایک ہفتے میں میری بہو ٹھیک ہو گئی تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ مخلوق قدل خوش کریں اور کوشش کریں کسی کو بددعا نہ دیں اور یہ کہ استخفار کی کسرت کریں اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائیں آمین بجاہین نبیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد